بسم اللہ الرحمن الرحیم دل بہت کشادہ ہوا کرتے تھے جب کوئی مہمار ان کے گھر آ جایا کرتا تھا تو کس طرح سے وہ اپنے دسترخوان کو اعتمام کے ساتھ سجایا کرتے تھے لیکن اب کے جو لوگ ہیں ان میں تھوڑا سا بدلاؤ آ گیا ہے تھوڑا سا چینج آ گیا ہے لوگ کے دل تھوڑے سے چھوٹے ہو گئے لیکن دور جدید کے لوگوں کو یہ بات بلکل نہیں بھولی چاہیے کہ اگر ہم اپنے رسک میں کسی کو شامل کرتے ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت نازل ہوتی ہے اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھنا چاہیے اپنے دل کو تھوڑا سا بڑا کر دینا چاہیے اپنے دسترخوان کو وسیع کر دینا چاہیے تاکہ جب اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں تو ہمارا دسترخوان جو ہے وہ مزید کشادہ ہو جائے اسی کے ساتھ ہمارا اس پروگرام کا آگاز کرتے ہیں اور آج کی جو ہماری شیف ہے ان کو بلاتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ آج ہمارے کچن میں وہ ہمیں کیا بنا کر کھلانے والی ہیں جی تو ہمارے ساتھ موجود ہے شیف رمشا اسلام علیکم والیکم کیسی ہیں آپ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں آپ بتائیں میں بالکل ٹھیک جی رمشا تو بتائیں آپ کہاں سے بلونگ کرتی ہیں جیسے کہ آپ بلونگ کرتی ہیں پاکستان سے ویسے ہی میں بھی پاکستان سے بلونگ کرتی ہوں ارے واہ کیا جواب ہے پاکستان سے بلونگ کرتی ہے نہ کوئی شہر نہ کوئی علاقہ پاکستانی ہیں ہم لوگ جی رمشا تو اب مجھے یہ بتائیں جلدی سے کہ ہماری کچن میں آج آپ ہمیں کیا بنا کر کھلانے والی ہیں جیسے کہ میں میون ہوں تو ہمیں سادھا کھانا تو پسند آتا نہیں ہے تو میں آج آپ کی آپ کے لیے بھی چٹ پٹا سے کچھ بنا رہی ہوں تو میں بنا رہی ہوں دم چکن وید رائس اوکے دم چکن وید رائس تو آج روایت ہوں کہ لہزت کے کچن میں بننے والا ہے دم چکن وید رائس تو سٹارٹ کریں سب سے پہلے کیا کرنے والے ہوں سب سے پہلے ہم چکن کو میڈنیٹ کر لیتا ہے ٹھیک ہے تو چکن آپ نے کتنی لی ہے ہم نے یہاں پہ 1.5 kg 1.5 kg چکن وید بونس اس کی پیسز کس طرح کی کرنے بہت چھوٹے کرنے ہیں بڑے نی نورمل رکھیں گے کڑی کٹ جو ہوتا ہے ہم وہ رکھیں گے سہی ٹھیک ہے اور ہائیجین بھی آپ کو پتہ بہت زروری ہے تو پہ ہم یہاں پہ چکن لیں گے بہت ہائیجین کے بگر تو کوئی کام نہیں ہو سکتا ایک تو دیسٹ ہائیجین ان سب کا خیال تو بالکل رکھنا ہے ہمیں اپنے کچن میں تب بھی تو دیکھنے میں جتنی خوبصورت لگے گی ڈش کھانے میں بھی اتنی مزے کی لگے گی اور پہ دیکھنے میں جتنی اچھی لگے گی تو پہ ہمارے جو ناظرین ہمارے جو کھاتی ہیں ہمارے جو کھاتی ہیں اگر وہ اچھی پیس میں ناظرین ہوں لیکن اگر دکھنے میں اچھی ہوں تو ہمارے دل چاہے گا ہاں یار پلیز تھوڑا سا ترائے کرنا خوشبو بہت ضروری ہے میں تو جب یہاں پہ شو کرتی ہوں تو جب کھانا بن رہا ہوتے ہیں اس میں سے جب خوشبو آنا سٹارٹ ہوتی ہے پھر میں اسے پر ٹرائے کر لیتی ہوں اچھا میں نے یہاں چکن لیا ہے بول میں اب اس میں میں ون کپ دہی ایڈ کر لیے دہی ایڈ کر لیا آپ نے ون کپ ٹھیک ہے اچھا یہاں پر میں نے جنجر گارلک اور گرین چلی کو بلند کر لیا ٹھیک ہے دینوں کے ایک ساتھ بلند کر لیا تو یہ کتنا ہے اس کی میجرمنٹ بتائیں 2 تبل سپون میں نے جنجر لیا 2 تبل سپون میں نے گارلک لیا اور میں نے تین یہاں پر چھوٹی والی ہری مرچ لیا چھوٹی والی ہری مرچ کیونکہ وہ تیز ہوتی ہے تو تین عدد ہم نے یوز کیا اگر آپ آگے بھی ہم یہاں پر سپائسیز یوز کریں گے ٹھیک ہے اوکے ٹھیک ہے یہاں پر میں نے 2 تبل سپون لیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر میں ایڈ کر لوں گی کسی چیز کی ضرورت ہے آپ کو اب یہاں پر میں سپائسیز بھی ایڈ کر لوں گی سپائسیز کیا آگے کھرنے والی ہم یہاں میں ہلدی آگے ہلدی آگے ٹھیک ہے ہلدی آگے ٹھیک ہے ہلدی آگے کھر لی کھر لی کھر لی کھر لی کھر لی کھر لی تیز بھی بہت اچھا ہوتا ہلدی کا اچھا یہاں پر میں بھر کر 1 تبل سپون رید چیلی آگے رید چیلی پاوڈر ٹھیک ہے ناظرین آپ نے دیکھا کہ گرین چیلی اور رید چیلی دونو ایڈ کی ہے اس لیے گرین چیلی ہم نے تین ہی لی تی بلکل اور اس کے بات یہاں پر میں یہ زیرا پاوڈر ہے میری پاس زیرا پاوڈر بھوناوہ اور کھوٹاوہ اگر آپ یوز کریں تو وہ بہت زیادہ اچھا ہوگا تو آپ کیا ٹپ دینا چاہیں گے ہمارے ناظرین کو زیرے کو ہم بھون کے رکھ سکتے ہیں بھین کے اور پھر کوٹے ہیں پھر کوٹے ہیں اور باہر سے ٹھیک ہے اور باہر سے جو ملتا ہے وہ اس میں obviously preserve کرنے کے لئے وہ لوگ preservatives use کرتے ہیں تو وہ اس میں وہ تیسٹ میں فرگا جاتا ہے اچھا یہاں پر میں half table spoon گرما سالے use کروں گی ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کے بعد میں یہاں پر use کروں گی sawl لیکن اب آپ obviously اپنے اس پر required use کریں گے ٹھیک ہے یہاں پر میں لے رہی ہوں 1 table ٹھیک ہے ہس پہ ضرورت ہس پہ سائکہ اس میں ہم sawl چامل کریں گے اب یہاں پر میں use کروں گی یہاں پر دیکھیں red onion ہے مطلب fried onion ٹھیک ہے آپ گھر میں fresh use کریں اچھا ہم کس طرح use کریں گے اس کو ہم ہم اس کو ہاتھ میں لے پہلے تھوڑا سا چورا چورا کرتے ہوئے اس کو mix کریں گے اس کے اندر اچھا onion کی آپ نے مجھے میجرمنٹ نہیں بتائی یہاں پر دیکھیں میں نے 1 kg لیا ہے تو یہاں پر میں نے 1 bowl یہ ایک بول آپ کے پاس 2 medium size کی پیاز ہوگی اس کو آپ fry کریں گے اور آپ اس میں اٹھ ٹھیک ہے تو پہلے سے میں نے پہلے سے کر کے رکھا ہے ہمیں ٹائم شورٹ ہوتا ہے تو پہلے سے رمشان اس کو کر کے رکھ لیا تاکہ جلدی جلدی سے ہم آپ کو بہت مزی کی ریسی بھی بہت بہت اچھا اب ایک چیز ہے جو ہمیں یہاں پر پیسنی تھی وہ بھول گئے ہمیں پیس لیں گے کوئی باتی ہمیں 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 کیا پیسنا ہے اب یہاں پر ہمیں بادام ہے ہمیں 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 پس کاجو ہیں اور یہاں پر ہمیں پس کرشت کوکو نٹ ہوکے تو اس میں ہم نٹس بھی یوز کرنے والے ہیں جیسے میں نے آپ کو کہا سادہ سادہ کھانے سادہ سادہ کھانے ہمیں پسند نہیں آتا کراشی ویسی بھی ہمیں چھٹ پٹے ہیں تو کھانے ہمیں چھٹ پٹے چاہیے بلکل کیا چاہیے آپ کو اب ہم یہاں پر بلینڈ کر لیں گے آپ کی بلینڈ کر لیں گے تھکے بتائیں کیا سپ کرنا ہے یہاں پر ہم اچھا اگر ٹیبل سپون نہیں تو پھر آپ نو س دس بادام لے لیں ٹھیک ہے اتنی آپ کاجو بھی لے لیں ٹھیک ہے اور یہاں پر ہم لیں گے یہاں پر ہم بھر کے ٹو ٹیبل سپون کوکونٹ کرش کوکونٹ لیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آلریڈی کرش ہے کوکونٹ تو اسکو بھی اس میں ڈالیں گے بلینڈگ کے وقت بلینڈ ہو جائے گا ایک پیس س بن جائے گا ہم چاہتے تو ہم اس کے ساتھ بھی کر سکتے تھے لیکن وہ ٹیسس نہیں پائے گا مطلب جنجر گارلک کے ساتھ بھی گرسا لیکن وہ ٹیسس تھوڑا سا ٹرانسفر ہو جائے گا تو وہ اچھا نہیں لگے گا ٹھیک ہے تو اب اس کو بلینڈ کر کے ہم چکن میں شامل کریں گے بلکل بلکل تو رمشا جب تک آپ اس کو بلینڈ کر رہی ہے ہم بریک لے سکتے ناظرین یہاں پہ وقت تو ایک چھوٹے سی بریک کا کہیں جائے گا نہیں کیونکہ ہم اس کو بلینڈ کرنے کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ مزید چکن کے ساتھ ہم کیا کرنے والے ہیں کہیں جائے گا نہیں ملتے ہیں ایک چھوٹے سی بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین بریک پر جانے سے پہلے ہم لوگ یہاں پر جو نٹس ہم نے آپ کو کونٹیٹی پتائی تھی اس کو ہم بلینڈ کر رہے تھے ریمشا تو آپ بتائیں کہ اس میں آپ نے کیا پانی بھی آٹ کیا ہے جی بلکل بلینڈ کرنے کے لئے ہم نے 1 تیبل سپون اس میں پانی آٹ کیا تاکہ اچھے سے بلینڈ ہو جائے ٹھیک ہے اس میں پانی آٹ کر کے اس کو بلینڈ کر لیا اور آپ دیکھ سکتے کہ کس طرح یہ پیسٹ بن گیا ہے تو اب ہم کیا کرنے مالے ہیں ریمشا اب ہم اس میں صرف اس کی اور ابھی سے اس کی جو خوشبو ہے اس کا جو فلیور ہے پتا چل رہا ہے کہ کچھ بہت مزے کا بہت ہٹ کے بننے والا ہے آپ ہاتھ سے مکس کریں گا کیونکہ ہم مکس کرتے ہیں تو وہ ہر طرف مسالہ نہیں پہنچ پاتا بلکل ایسے ہی ہے تو وہ ٹیسٹ نہیں آتا تو ویسے آپ کیا کہتی ہیں ہاتھ سے مکس کرنے اور سپون سے مکس کرنے میں مسالہ نہیں پہنچ پاتا یا اسی وجہ سے وہ مسالہ ہر طرف پہنچتا ہے اور پہ کھانے میں مزہ آتا ہے کھانے میں بھی مزہ آتا ہے ہاتھ سے جو مکسنگ ہے وہ بھی روایتی کھانوں کی ایک ٹیکنیک میں سے ہے کیونکہ پرانے زمانے کے لوگ یہ سب سپونز وگرہ تو یوز نہیں کر سکتے تھے وہ ہاتھ سے ہی ہاتھ سے ہی مکسنگ کیا کرتے تھے جب تک کہ یہ مرینیٹ ہو رہا ہے ہم اس کو تھوڑ دیر کے لئے سائیڈ میں رکھ دیتے ہیں اس کو کتنی دیر کے لئے مرینیٹ کرنا ہے دیکھیں آپ اس کو ایک گھنٹے تک مرینیٹ کر کے رکھیں لیکن ابھی ہمارے باس شورٹ ٹائم ہے تو ہم تھوڑ دے کے لئے جب اگر آپ کے باس بھی شورٹ ٹائم ہو تو آپ آدھے گھنٹے دس منٹ کے لئے بھی اس کو مرینیٹ کر کے بس رکھیں رکھیں گے اور اگر زیادہ آپ کیا کرنے لگے اب ہم رائز پرائیں گے ٹھیک ہے آپ یہاں چاہے رائز پرائیں گے میں نے یہاں پر ایک کپ رائز دیئے ہیں جنہیں میں نے پہلے سے بھگو کر رکھ دیا تھا ٹھیک ہے تو رائز بنانے کے لئے آپ کو چاہیے یہاں پر مجھے صرف یہاں پر اوئل رکوائیڈ ہے ٹھیک ہے اوئل ہے وہاں پر جی اوکی یہاں میں ٹو ٹی بھل سپونج جتنا اوئل لوں گے اوکی اوئل کو ہیٹ دیں گے ہاں بلکل تھوڑا سا ٹھیک ہے ہم یہاں پر زیرا ایٹ کریں گے اوکی زیرا ایٹ کریں گے جیسی ہم زیرا ایٹ کرتے ہیں تو بہت اچھی سے خشبو آتی ہے ہم اور یہ زیرا بھی آپ نے بھون کے رکھا تھا نہیں یہ بھناوا زیرا نہیں آپ یہاں پر بھناوا زیرا یوز نہیں کریں گے اور اگر ہمارے پاس بھناوا زیرا ہی گھر میں رکھا ہے تو کیا ہم وہ بھی یوز کر سکتے ہیں اس میں ہاں آپ کر لیں کوئی مسئلہ نہیں لیکن آپ جب اوئل میں اس کو دالی رہے تو وہ خود با خود آٹمی لیکن اگر ہم اپنے ناظرین کو یہ ٹپ دیتے آرہے نا کہ بھون کے چیزوں کو رکھا کریں تو ہم مسالے میں اور یوز کر رہی ہیں تو ہمارے پاس چاوال ہے رائس کے لئے ہمیں بھناوا زیرے کی ضرورت نہیں ہم سادھا زیرا یوز کریں اچھا اور اگر بھناوا ہے بھی تو کوئی پرابلم نہیں ہاں کوئی مسئلہ نہیں دونوں یوز کر سکتے تیس پہ فرک آتا ہے اگر بھناوا ہو یا ایسی کچھ رکھا گا نہیں رائس میں کوئی فرک نہیں آئے گا کوئی فرک نہیں آئے گا لیکن اگر آپ مسالے میں یوز کریں تو اس میں فرک آئے گا فرک آئے گا ٹھیک ہے کیونکہ ہم جب اس میں oil میں کر رہے ہیں تو automatically وہ فرائی بھی ہو رہا ہے ٹھیک ہے گلاس 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 میجرمن گلاس ٹھیک ہے اچھا یہاں پر آپ اس کو آپ کچھ سیکنڈ کے لئے ڈالیں گے اور اس میں آپ پانی آئٹ کر دیں گے پانی آئٹ کر دیں گے میں نے یہاں 1 cup رائس لیا ہے تو یہاں پر میں 1.5 cup یہاں پر پانی دیں گے ٹھیک ہے اگر آپ نے 1 cup رائس لیا ہے تو 1.5 cup جو ہے آپ کو پانی شامل کرنا ہے اس میں ٹھیک ہے جی اب کیا کریں گے اس کو اب ہم اس میں سالٹ کریں گے یہاں پر ہم 2 tb سپون سالٹ کریں گے ٹھیک ہے اور چاوال اس میں کب اٹ کرنے ہم نے دو منٹ میں اس میں وائل آجائے گا اور ہم اس میں چاوال آج کر دیں گے چاوال آج کر دیں گے ٹھیک ہے تو جب تک یہ وائل آرہا ہے ہم اس کو کور دیں چکن کی طرف آجاتے ہیں تو چکن کے لئے کیا ریکوائر ہے آپ کو یہ دی دیں چکن ہے آپ کی تو ہم یہاں پر 4 tb تک آج اگر ہمیں ایسا لگے گا درمیان میں کہ آج کم ہے تو پھر ہم تھوڑا سا آج کر سکتے ہیں بلکل ٹھیک ہے لیکن ابھی آپ 4 tb آج آج ٹھیک ہے بس تھوڑا سا یہ ہیٹ 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 اس کے بعد میں یہاں پر چکن آج کروں گی یہ گرنا چاہے یہ پر رکھتے ٹھیک ہے اوکے تو پانی میں بوائل آ گیا ہاں بلکل بس آگ ٹھیک ہے اچھا میں تھوڑا سلو کروں گی ریمشا یہاں چاولوں میں بوائل آ گیا اور چکن جو ہے اس کو کور کرنا یا نہیں کرنا نہیں ابھی نہیں کریں گے ہم دو منٹ اس کو تھوڑی سی تیز آنچ پہ ہی اس کو کریں گے اس کو پھرائے کریں گے اس کا کلر چینج ہو جائے گا تو ہم اس میں ایک چیز ہماری رہتی ہیں ہم یہاں پر کشمیری لالمرٹ آٹ کریں گے بلکل ہاف کشمیری لالمرٹ جو ہے وہ ہم بریک سے واپس آکے آٹ کرتے ہیں جب تک چکن کا کلر چینج ہوتا ہے اور تب تک آپ رائس آٹ کر دیں کیونکہ پانی بوائل ہو چکا ہے جی ناظرین بہت مزی کی ریسیپی بن رہی آج ہمارے کچن میں ریمشا ہمارے ساتھ کہیں جائے گا نہیں جلدی سے چھوٹا سا بریک لیو اور جلدی سے واپس آ جائے جی ناظرین تو بریک سے واپس آ گئے ہیں بریک میں جانے سے پہلے ہم نے چکن کو فرائی کرنے کے لئے چھوڑ دیا تھا اور رائس کو بھی ہم پکنے کے لئے چھوڑ دیا تھا جی ریمشا یہاں موجود ہے ریوائیتوں کی لذت کے سیٹ پر ریمشا بتائیں آگے ہم کیا مزیدار 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 موسیقی